موسیقی کبھی کبھی راجنیتی میں ایسے پل آتے ہیں جب سب کچھ الٹا پلٹا لگتا ہے اور پھر اچانک ایک نیا موڑ آتا ہے ہریانہ کی راجنیتی میں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ راہل گاندھی کا جادوی پربھاو ہے جی ہاں وہ راہل گاندھی جنہیں کبھی ویبکشی دل پپو کہہ کر مزاک اڑاتے تھے آج اسی راہل گاندھی نے ہریانہ کی راجنیتی میں بھوچال لا دیا ہے اور یہ بھوچال ان کے ہریانہ دورے سے پہلے ہی شروع ہو چکا ہے چناؤں سے پہلے ہریانہ کی راجنیتی کا محول کچھ اور ہی تھا کانگریس میں آپسی کلہ گڑبازی اور نیتاؤں کے بیچ کی رار سے بی جے پی کو لگ رہا تھا کہ وہ آسانی سے بازی مال لے کی کانگریس نیتاؤں کے بیچ لڑائی کی خبریں ہریانہ میں کونے کونے میں گونج رہی تھی لیکن پھر آیا راہل کا میجک اور پورا پردرشے ہی بدل گیا راہل گاندی نے ہریانہ کی دھرتی پر قدم رکھا بھی نہیں تھا کیونکہ میجک نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا کانگریس کی سارے گڑبازی اچانک سے ختم ہو گئی اور وہ نیتاؤں جو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے تھے اب منچ پر ایک ساتھ دکھائی دینے لگے یہ تو جیسے راہل کا کوئی جادوی منطر تھا جس نے سارے ویروتیوں کو ختم کر دیا اور کانگریس ایک جھٹ ہو گئی ایسا لگ رہا ہے مانو سب کچھ پولٹیکل مینجر نے سیٹ کیا ہو لیکن نہیں یہ تو راہل گاندی کا اصلی میجک تھا اب راہل گاندی اکیلے ہریانہ میں میدان میں اتر گئے ہیں ان کے ساتھ ان کی بہن پریانکہ گاندھی بھی ہیں پریانکہ کا نام سنتے ہی کانگریس کا رکرتاؤں میں اتصال دگنا ہو جاتا ہے بھائی بہن کی اس جوڑی نے ہریانہ کی راجنیتی میں ایک نئی جان فونک دی ہے پریانکہ گاندھی جو اپنے چر پرچت انداز میں بھاشن دیتی ہیں ان کی اپستیدی نے کانگریس میں نیا جوش بھر دیا ہے اور راہل گاندھی ارے بھائی اب وہ صرف کانگریس نیتا نہیں رہے بلکہ وپکش کے نیتا کے روپ میں ان کی چھوی کچھ الگ ہی ہو گئی ہے اب ان کے بھاشنوں کو لوگ گم بھیرتا سے سنتے ہیں اور بی جے پی کو یہ چنتہ ساتا رہی ہے کہ کہیں راہل گاندھی سچ میں جنتہ کے دلوں میں جگہ نہ بنا لیں اب بی جے پی کو سب سے بڑا ڈر یہی تھا کہ کانگریس آپسی لڑائی میں ہی الجی رہے اور وہ آرام سے چناؤ جیت جائیں اسی لیے انہوں نے کانگریس کی گڑ بازی کو اپنے چناؤی ایجنڈے کا حصہ بنا لیا بی جے پی کے نیتا ہر مند سے یہی کہتے تھے کہ کانگریس میں ایک تا نہیں ہے اور وہ جنتہ کے سامنے یہی دکھانے کی کوہش کر رہے تھے کہ کانگریس خود سے ہی بکھر رہی ہے لیکن اب راہل گاندھی نے جیسے ہی ہریانہ کی اور رکھ کیا بی جے پی کا یہ اجنڈا دھست ہو گیا کانگریس ایک جھٹ ہو گئی اور بی جے پی کے پاس کوئی نیا مددہ نہیں بچا اب وہ کریں تو کریں کیا راہل گاندھی کے بارے میں ایک سمائے ایسا تھا جب لوگ ان کی راجنیتی کو ہلکے میں لیتے تھے لیکن اب راہل ایک ایک کر کے ایسے ماسٹر شروک دے رہے ہیں کہ بی جے پی کے نیتاؤں کے ماتھے پر چنتہ کی لکیریں صاف نظر آ رہی ہیں ہریانہ میں جس طرح سے راہل گاندھی نے کانگریس کو ایک جھٹ کیا وہ بی جے پی کے لیے بھی بڑی چیتاؤنی ہے راہل نے جنتہ کے مددے پر سیدھا وار کیا بیروزگاری مہنگائی اور کسانوں کی سمسیاؤں پر ان کے سوالوں کا بی جے پی کے پاس کوئی ٹھوز جواب نہیں ہے بی جے پی کے نیتاؤں صرف راہل گاندھی پر ویتیگت ہم نے کننے میں لگے ہوئے ہیں لیکن جنتہ اب ان کے بھاشنوں کو گمبیرتا سے لے رہی ہے اب بات کریں راہل گاندھی کی چھوی کی تو جس راہل گاندھی کو کبھی مزاک کے پاتر بنایا جاتا تھا اب وہی راہل گاندھی ویپکش کے نیتا کے روپ میں ایک نئی پہچان بنا رہی ہیں ان کے بھاشنوں کو اب اندیکھن نہیں کیا جا سکتا ان کا ہر شبد اب راجنیتک حلکوں میں چرچہ کا وشے بنتا جا رہا ہے راہل گاندھی اب ایک ایسے نیتا بن چکے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا بی جے پی کے لیے مشکل ہو رہا ہے بی جے پی نے جتنے انہیں کمزور کرنے کی کوشش کی اتنا ہی راہل گاندھی مجبوط ہو گئے اور اب ہریانہ کی جنتہ یہی محسوس کرنے لگی ہے کہ راہل گاندھی ایک گمبین نیتا ہیں جو ان کے مدوں کو اٹھا رہے ہیں اب بی جے پی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ راہل گاندھی کا مقابلہ کیسے کیا جائے تو انہوں نے وہی پرانا طریقہ اپنایا ٹرولنگ سوشل میڈیا پہ راہل گاندھی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کی باتوں کو تور مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے لیکن اس بار کہانی کچھ الگ ہے سوشل میڈیا اب راہل گاندھی کے خلاف نہیں جا رہی بلکہ لوگ راہل گاندھی کی باتوں کو سن رہے ہیں اور ان پر پرتقیہ دے رہے ہیں بی جے پی کا یہ ٹرولنگ ابھیان بھی فیل ہوتا نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا پر راہل گاندھی کی سمرتند میں لوگ کھل کر آ رہے ہیں اور یہ بی جے پی کے لیے بڑی چنتہ کی بات ہے ہریانہ کی راجنیتی میں اس بار سمی کرن کچھ الگ نظر آ رہے ہیں راہل گاندھی کا جادو ہویا پریانکہ گاندھی کی اپست تھی اور کانگریس کی ایک جھٹتا نے تو بی جے پی کو بیک فوٹ پر ہی لاکھا کھڑا کر دیا ہے بی جے پی کا اب ایک ہی ادیش بچا ہے کسی بھی طرح کانگریس کو پھر سے بکھیرنا لیکن راہل گاندھی کے ماسٹر سٹروک نے یہ صاف کر دیا کہ اس بار کانگریس بکھننے کی سمبھاؤنا میں نہیں ہے راہل گاندھی کا ہریانہ دورہ ایک نئی راجنیتی کی شروعات کر رہا ہے اور بی جے پی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا سامنا کیسے کیا جائے راہل گاندھی اب ایک ایسے نیتا کے روپ میں اُبھر رہے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا اسامبھاؤ ہے ہریانہ کی راجنیتی میں راہل گاندھی نے جو اثر ڈالا ہے وہ بی جے پی کے لیے کسی برے سپنے سے کم نہیں ہے کانگریس کی ایک جڑتہ راہل کا بڑھتا قد اور پریانکہ گاندھی کا ساتھ یہ سب مل کر بی جے پی کے چناوی سمی کرن کو گربڑا رہا ہے اب بی جے پی کے پاس کچھ خاص مدن نہیں بچے ہیں اور راہل گاندھی کا جادو ایسا چل رہا ہے کہ بی جے پی کے نیتہ اب اسمنجس میں ہیں ہریانہ میں راہل گاندھی کا یہ دورہ آنے والے چناووں کے لیے کانگریس کے لیے کتنی مجبوط استطیب بنا سکتا ہے اور بی جے پی کو اپنی رن نیتی پر پھر سے ویچار کرنا پڑ سکتا ہے راہل گاندھی جو کبھی مجاک کے پاتر تھے اب راج نیتی کے کھیل میں ماسٹر بن چکے ہیں اور بی جے پی کے لیے یہ سمیں کافی چنوٹی پونس ثابت ہو رہا ہے اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشہ موسیقی